بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹیس نے آئی بی کے ریٹن ٹیسٹ لے لئے ہیں اور اب اگلا مرحلہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ اور اس کے بعد انٹرویو گیا ہے دوستو سائیکومیٹرک ٹیسٹ ایک نہایت اہم مرحلہ ہے اور بہت سارے امیدوار جنہوں نے تحریری امتحانات دیئے ہیں اور ان کو امید ہے کافی حد تک کہ وہ اپنے ریٹن ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے تو اب ان کے لئے جو اگلا مرحلہ ہے وہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کی کامیابی ہے دوستو سائیکومیٹرک ٹیسٹ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آسان ٹیسٹ ہے تو غلط نہ ہوگا لیکن آسان ہونے کے ساتھ ساتھیہ ٹریکی ہے موشری لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں لیکن یہ تنا مشکل نہیں ہے بلکہ ایک آسان ٹیسٹ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسے ٹریک ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگ اس ٹیسٹ کو پاس کر سکتی ہیں دوستو میں آج کی آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس ٹیسٹ کو سٹارٹ کرنا ہے کس طرح سے اس ٹیسٹ کو ختم کرنا ہے اور اس ٹیسٹ میں کس قسم کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان کے جواب کس طرح دینا ہے تاکہ آپ اس کامیاب ہو سکیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو دوستو سائکومیٹرک ٹیسٹ مختلف مراحل پر مجتمل ہوتا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ سے چند سوالات پوچھے جائیں گے اور نیچے ان کے چار جوابات دی ہوں گے اس میں جو چار آپشنز ہیں اس میں پہلا آپشن میں متفق ہوں دوسرا آپشن میں بالکل متفق ہوں تیسرا آپشن میں متفق نہیں ہوں اور چوتھا آپشن میں بالکل متفق نہیں ہوں اس طرح کے چار آپشنز ہوں گے اور اوپر آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا فرض کریں کہ اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کبھی کبار جھوٹ بول لیتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے چوتھے آپشن کے انتخاب کرنا ہے جو کہ ہوگا میں بالکل متفق نہیں ہوں اور اس احوالے سے آپ نے کسی ابحام کا شکار نہیں ہونا ہے گو کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی جھوٹ بول لیتا ہے لیکن آپ نے اس ٹیسٹ میں اپنے بارے میں کوئی بھی منفی رائے یا کسی اور کے بارے میں کوئی بھی منفی رائے قائم نہیں کر رہی ہیں اسی طرح اگلا مرحلہ ہے اس میں دس الفاظ لکھے ہوں گے اور ہر اس لفظ کو دیکھ کے آپ نے آگے ایک جملہ بنانا ہوگا اور اس میں آپ نے اس بات کو مجھے نظر رکھنا ہے کہ وہ جملہ کسی مضبط خیال پر مشتمل ہو جیسے کہ اگر لفظ چھوری لکھا ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھوری سے سیب کاٹا اسی طرح اگر لفظ خون لکھا ہوگا تو آپ نے مضبط جملہ بنانا ہے اور یہ کہنا ہے یا لکھنا ہے وہاں پہ کہ میں نے بشلے سال اپنے ایک دوست کی والدہ جو بیمار ہو گئی تھی ان کو خون کی ایک بوتل دی اس قسم کے جملے ہوں گے جن سے منفی اور مضبط دونوں قسم کے تاثرات پیدا ہوتی ہیں آپ کا جملہ پڑھ کے چیک کرنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ جملہ مضبط تاثر دے رہا ہے دوستو تیسرا مرحلہ جو سیکومیٹرک ٹیسٹ کا ہوگا اس میں آپ کو ایک آدھا جملہ لکھا ہوگا یہ دس جملے ہوں گے جو آدھے لکھے گے ہوں گے اور اس جملے کو آپ نے پورا کرنا ہوگا آپ جب یہ آدھا جملہ پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی منفی تاثر ابرے جیسے کہ آدھا جملہ لکھا ہو سکتا ہے لڑکیوں کی ٹانگیں اب لڑکیوں کی ٹانگیں دیکھ پڑھ کر یہ جملہ تو اکثر لوگوں کے ذہن میں کوئی منفی تاثر آ سکتا ہے لیکن آپ نے اس کا اختتام مضبط تاثر پر کرنا ہے آپ نے اس کے آگے مصفت جملہ لگا کر اس کو مکمل کرنا ہے جیسے کہ آپ لکھ سکتے ہیں لڑکیوں کی ٹانگیں لمبی تھیں ایسے ہی دوستو اگر جملہ لکھا ہو کہ رشوت لوگ اب آپ اس کو کس طرح مکمل کریں گے تو آپ نے اس کو کس طرح مکمل کرنا ہے رشوت لوگ نہ سفارش کرو دوستو یہ تیسرا مرحلہ تھا اب ہم آتے ہیں سائیکو میٹرک کے چوتھے مرحلے پر سائیکو میٹرک کا چوتھا مرحلہ ایک تصویری کہانی پر مشتمل ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر دی گئی ہوگی جس کو پہلی بار دیکھنے سے کوئی منفی تاثر یا منفی کہانی آپ کے ذہن میں آئے گی تاہم آپ نے اپنی کہانی کو جب شروع کرنا ہے تو اس کا اختتام مضبط ہونا چاہیے جیسے کہ کوئی ایسی تصویر ہو سکتی ہے کہ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اور قریب سڑک کے اوپر کوئی خاتون گری ہوئی ہے اب بظاہر دیکھ کر یہ ایک منفی تاثر لگتا ہے کہ جیسے اس گاڑی والے نے اس خاتون کو ٹکر ماری ہے اور وہ بھاگنے ہی کوشش کر رہا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تصویر کے اوپر مضبط تاثر دیتے ہوئے ہم اس کہانی کو کیسے لکھیں گے دوستو ہم اس کہانی کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ میس شمائلہ جو ایک سکول میں پڑھاتی ہیں اس صبح سکول کے لئے لکھنی راستے میں بارش ہو رہی تھی ان کا پیر فسلا اور وہ گر گئیں ان کو ہلکی چوٹیں آئیں اسی اسنا میں پیچھے سے گاڑی میں ان کے شوہر میسٹر سفدر آ رہے تھے وہ ان کے قریب آئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنی بیگم کو اٹھایا اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے ہسپتال جا کر انہوں نے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا وہ بہتر ہو گئیں اور اس کے بعد میسٹر سفدر اپنی وائف کو گھر لے آئے اب ان کی وائف چل پھر سکتی تھی کیونکہ ان کو ہلکی چوٹیں آئیں میسٹر سفدر اپنی بیگم کو صحت برو دیکھ کر اتھا مین ہوئے اور دفتر چلے گی دوستو اس قسم کی مصبت جو کہانی ہوگی یا سفیر ہوگی اس کے بعد آپ نے مصبت سٹوری بنانی ہے اس کے بعد دوستو جو اگلا مرحلہ ہے اس میں آپ کو کوئی ایک جملہ دیا جائے گا اور آپ نے اس جملے کے بعد کہانی شروع کرنی ہوگی دوستو یہاں پہ بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جملہ جو تاثر ہے وہ مصبت ہونا چاہیے جملے کی انڈنگ مصبت ہونی چاہیے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کے لئے مزید ویڈیوز بھی بنا سکتا ہوں شکریہ